اگر آپ کوئی بھی اس طرح کا پروڈکٹ بناتے ہیں جو کی ریٹیلرز کے ثروب بکتا ہے جیسے کہ اگر آپ کوئی ایف ایم سی جی پروڈکٹ بناتے ہیں جیسے مسالے سابون یا کوئی ٹومیٹو کیچپ اس طرح کے پروڈکٹ اگر آپ بناتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ جادہ سے جادہ ریٹیلرز تک پہنچے جادہ سے جادہ دکانوں میں نظر آئے تو یہ کام کیسے ہوگا اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اپنا بزنس گرو کرنا چاہتے ہیں اپنی سیلز اپنے ریونیو کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے نمبر پر ہمیں وارٹس اپ کریے اور ہمارے بزنس ماشٹری ٹو پوائنٹو پروگرام کی جانکاری لیجئے آپ ہمیں میسیج کریے آپ کو پوری جانکاری سینٹ کر دی جائے گی اب دیکھئے آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جتنی بھی بڑی FMCG کمپنیز ہیں جیسے کی ہندوستان یونی لیور پی این جی ان کے جو پروڈکٹ ہے وہ دیش کی لگ بگ ہر دکانوں میں نظر آتے ہیں آپ چاہتے کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی چلے جاؤ وہاں کی دکانوں میں بھی ان کے پروڈکٹ نظر آتے ہیں جیسے لائک بوئے سابون کولگیٹ موٹین اول آؤٹ یہ جو سارے پروڈکٹ ہے یہ دیش کی لگ بگ ہر دکانوں میں نظر آتے ہیں تو ایسا کیوں ہے کیونکہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ کیول اپنے پروڈکٹ کی مارکٹنگ نہیں کرتی بلکہ انہوں نے اپنا ایک مجبوط دیشٹریبیوشن نیٹرک بھی تیار کر رکھا ہے ان کے ساتھ ہزاروں ایسے دیشٹریبیوٹرز جڑے ہوئے ہیں جو ان کا پروڈکٹ دیش کی لگ بگ ہر دکانوں تک پہنچا رہے ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا پروڈکٹ بھی زیادہ سے زیادہ دکانوں میں نظر آئے تو اس کے لئے آپ کو دھیان دینا پڑے گا اپنا ایک مجبوط دیشٹریبیوشن نیٹرک تیار کرنے پر آپ کے ساتھ جتنے زیادہ دیشٹریبیوٹرز جڑے ہوں گے آپ کا پروڈکٹ اتنی ہی زیادہ دکانوں تک پہنچے گا کیونکہ دیکھئے آپ کا پروڈکٹ پہلے جاتا ہے دیشٹریبیوٹر کے پاس دیشٹریبیوٹر دیتا ہے ریٹیلر کو ریٹیلر دیتا ہے کنجیومر کو تو جس کمپنی کے پاس جتنے زیادہ دیشٹریبیوٹرز ہوں گے اس کا دیشٹریبیوشن نیٹرک اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا اس کا پروڈکٹ اتنے ہی زیادہ ریٹیلرز تک پہنچے گا اتنے ہی زیادہ کنجیومرز تک پہنچے گا اس لئے آپ کو دھیان دینا پڑے گا اپنا ایک مجبوط Distribution Network تیار کرنے پر اب یہ Distribution Network تیار کیسے ہوگا اسے جرد دھیان سے سمجھئے دیکھیں سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو اس طرح کے Distributors کے ایک لسٹ بنانی ہے جو آپ کے کام کے ہیں جو بھی اس طرح کے Distributors ہیں جو آپ کے طرح کے پروڈکٹ سپلائی کرتے ہیں ان کی لسٹ بنانی ہے انہیں ڈھونڈنا ہے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی کمپنی میں ایک ایسا ایمپلوئی رکھئے جو الگ الگ لوکیشن پر جا کر آپ کے لئے Distribution Network تیار کرنے کا کام کرے وہ اس طرح کے Distributors کو ڈھونڈے جو ہمارے طرح کا پروڈکٹ سپلائی کرتے ہیں ان سے جا کر ملے انہیں ہمارے پروڈکٹ ہماری کمپنی کی جانکاری دے انہیں بڑی آسے سمجھائیں کہ ہم کس طرح کی کوالٹی دے رہے ہیں ہمارا پروڈکٹ ہمارے سبھی کامپیٹیٹرز کے کمپیریزن میں کس طرح سے سپیریر ہے اور اگر وہ Distributor ہمارے پروڈکٹ کو سپلائی کرتا ہے ہمارا ساتھ مل کر بیزنس کرتا ہے تو اسے کس طرح سے فائدہ ملے گا ان سب چیزوں کے بارے میں اسے سمجھائیں تو ہم یہ جو ہے اپنی کمپنی میں ایک ایسا ایمپلوئی رکھنا ہے جو الگ الگ جگہ جا کر ہمارے لئے Distributors ڈھونڈنے کا اور Distribution Network تیار کرنے کا کام کرے اس کے علاوہ آپ اپنی انڈسٹری کے Trade Show تو Exhibition میں جرور جائیے کیونکہ دیکھئے Exhibition میں کیا ہے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں Vendor, Supplier, Manufacturer, Wholesaler, Distributor, Retailer, Customer ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو اگر آپ اپنی انڈسٹری کے Trade Show میں Exhibition میں اگر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو کچھ اچھے Distributor مل جائے اس کے علاوہ آپ کا جو Existing Distributor ہے آپ اس سے ریفرینس مانگئے کیونکہ دیکھئے جتنے بھی Distributors ہوتے ہیں ان کا اپس میں Network بنا رہتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا Existing Distributor آپ کو کسی اچھے Distributor کا ریفرینس دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ Internet پر سرچ کریے کیونکہ دیکھئے جو بھی بڑے Distributor ہوتے ہیں اچھے Distributor ہوتے ہیں وہ اپنی ویب سائٹ بنا کر رکھتے ہیں اور یا LinkedIn جیسے پلیٹ فارم پر اپنی پروفائل بنا کر رکھتے ہیں تو اگر آپ Internet پر بھی سرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اچھے Distributor مل جائے اس کے علاوہ آپ Market Survey بھی کر سکتے ہیں آپ Retailer سے جا کر پوچھئے کہ بھئے آپ کو یہ اس طرح کا Product کون سپلائی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ Retailers کے جریعے بھی آپ کو کسی اچھے Distributor کا ریفرینس مل جائے تو ان سب طریقوں سے کیا ہے آپ کو پہلے ایک List تیار کرنی ہے آپ کو کچھ Distributors ڈھونڈنے ہیں اب آپ کو ان میں سے Selection کرنا ہے اب آپ کو ان میں سے چھانٹنا ہے کہ بھئیا ان میں سے کونسے Distributor آپ کے کام کے ہیں اب آپ جب Selection کرو گے تو آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جیسے کی اس Distributor کی Market میں Image کیسی ہے کیونکہ اگر اس کی Image Market میں خراب ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے Product آپ کے Brand آپ کی Company کی Image بھی خراب ہو جائے تو اس لئے آپ کو اس چیز پر تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا کہ اس کی Market میں Image کیسی ہے اس کے علاوہ اس کی Stock Capacity کتنی ہے اس کے پاس کتنے بڑے Go Down ہے وہ کتنا Stock رکھ سکتا ہے اگر مان لو اس کے جریعے آپ کو 100 Retailers تک Product پہنچانا ہے تو کیا اس کی اتنی Capacity ہے کہ وہ اتنا Stock رکھ سکے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئیا کہیں وہ کرجے میں تو نہیں ہے کہیں اس کی Payment Market میں اٹکی ہوئی تو نہیں ہے کیونکہ اگر اس کی Payment Market میں اٹکتی ہے تو وہ آپ کو بھی Payment کے لئے لٹکائے گا اس کے علاوہ اس کا نیٹ رکھ کتنا بڑا ہے اس کے ساتھ کتنی Retailers جڑے ہوئے ہیں اس پر بھی آپ کو دھیان دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پاس Proper Sales Team ہے یا نہیں ہے اور اس کو آپ کی انڈسٹری کو لے کر کتنی Knowledge ہے وہ آپ کے Product کو سیل کرنے کی کتنی Expertise رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پاس Proper Transport Facility ہے یا نہیں ہے وہ آسانی سے آپ کا Product ریٹیلرز تک پہنچا سکتا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ اس کے ریٹیلرز کے ساتھ relation کیسے ہیں وہ ویسواس کرنے لائق ہے کی نہیں تو ان سب چیزوں پر دھیان دینے کے بعد پھر آپ کو selection کرنا ہے کہ بھئیہ کونسے distributor آپ کے کام کے ہیں مالو آپ نے دس لوگوں کی list تیار کری تھی اور ان سب چیزوں پر دھیان دینے کے بعد آپ کو سمجھ میں آگیا کہ ہاں بھئیہ یہ دو تین جو distributor ہیں یہ میرے کام کے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو اب ان distributor کو اپنے ساتھ جوڑنا کیسے ہیں اب اسے جرہ دھیان سے سمجھئے دیکھئے جب کسی product کی market میں اچھی خاصی demand بن جاتی ہے تب retailers کی مجبوری ہوتی ہے اس product کو رکھنا اور distributor کی بھی مجبوری ہوتی ہے اس طرح کے product کو supply کرنا بھلے ہی انہیں کم margin مل رہا ہو جیسے آج جو بھی FMCG کے بڑے brand ہے وہ retailers کو distributor کو بہت کم margin دیتے ہیں لیکن پھر بھی retailers کو ان کا product رکھنا پڑتا ہے کیونکہ customer وہ ہی product آ کر مانگتے ہیں لیکن اگر ابھی ہمارے brand کو کوئی نہیں جانتا اگر ابھی ہمارے product کی market میں demand نہیں ہے تو شروع میں ہمیں تھوڑا سا اپنے product کو push کرنا پڑے گا distributor اور retailers کے ذریعے ہمیں شروع میں distributor اور retailers کو تھوڑا سا زیادہ margin دینا پڑے گا انہیں کچھ لالت دینا پڑے گا تاکہ وہ ہمارے product کو آگے push کریں کیونکہ جب retailer کو کسی product پہ زیادہ margin ملتا ہے تب وہ اس product کو زیادہ sell کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب oppo اور vivo آئے تھے تب اگر آپ کسی mobile کی دکان پر جا کر samsung کا phone بھی مانگتے تھے تب بھی دکاندار پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ آپ کو oppo یا vivo کا phone بیچے کیوں کیونکہ oppo اور vivo انہیں زیادہ margin دیتے تھے تو جب retailer کو کسی product پہ زیادہ margin ملتا ہے تب وہ اس product کو sell کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اگر customer کوئی اور brand مانگ رہا ہے تب بھی وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ آپ کا product sell کرے کیونکہ آپ زیادہ margin دے رہے اس لئے ہمیں شروع میں distributor کو اور retailer کو تھوڑا سا زیادہ margin دینا پڑے گا کچھ نہ کچھ ایسا لالس دینا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ ہمارے product کو آگے پوس کرے کیونکہ دیکھیں distributor جو ہے وہ پہلے سے کسی نہ کسی کا product سپلائی کر رہا ہے وہ ایسے ہی آپ کی سردردی نہیں لے گا وہ آپ کا product تب ہی سپلائی کرے گا جب آپ اسے کچھ فائدہ دکھاؤ گے کچھ لالس دوگے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو distributor کو اس بات کا بھی وشواس دلانا ہوگا کہ ہمارا جو product ہے یہ ایک اچھا product ہے quality product ہے اگر customer ایک بار اس product کو use کرے گا تو وہ بار بار یہی product مانگے گا دھیرے دھیرے ہمارے product کی demand market میں بھڑے گی اس بات کا آپ کو distributor کو وشواس دلانا ہوگا کیونکہ دیکھیں چاہے distributor ہو یا retailer وہ اسی product کو آگے sell کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے customer بار بار آئے اس لیے آپ کو distributor کو اس بات کا وشواس دلانا ہوگا کہ ہمارا product ایک اچھا product ہے quality product ہے اور دیکھئے ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے market میں اپنی demand بھی create کرنی ہے اپنی marketing اور branding کے ذریعے جب ہماری marketing اچھی ہوگی branding اچھی ہوگی تو customer پہلی بار ہمارا product خریدے گا اور جب ہماری quality بھی اچھی ہوگی ہمارا product بھی اس طرح گا ہوگا جو customer کو پسند آئے تو customer پھر بار بار ہمارا product خریدے گا تو اس لیے ساتھ ساتھ ہمیں marketing اور branding پر بھی دھیان دینا ہے ایسا نہیں کہ ہم صرف distributor کے جرے ہی اپنے product کو sell کرنے کی کوشیز کر رہے ہیں جتنی بھی بڑی FMCG company ہے جتنے بھی بڑے brand ہے ان کے پاس already distribution network بناوا ہے لیکن پھر بھی وہ ٹی وی میں اپنی aid چلاتے ہیں کیوں تاکہ market میں ان کے product کی demand بنی رہے تو ساتھ ساتھ ہمیں marketing اور branding پر بھی دھیان دینا ہے اور دیکھئے اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے distributor کو کچھ refund policy بھی بنا کر دینی ہوگی کیونکہ کافی بار retailers جو ہے وہ product واپس کر دیتے ہیں تو یہ distributor کے لیے بڑی سردردی ہوتی ہے تو اس لیے اگر آپ کچھ اس طرح کی refund policy بنا کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دکت ہو تو ہمیں stock واپس مانگوا لیں گے یا اگر آپ کوئی warranty یا guarantee اس طرح کی refund policy بنا کر دیتے ہیں تو اس سے کہہ distributor کی سردردی ختم ہو جاتی ہے اس لیے وہ آسانی سے تیار ہو جاتا ہے آپ کا product supply کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کو بھریا سے presentation دینی ہوگی distributor کو clearly سمجھانا ہوگا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے آپ کے ساتھ مل کر business کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے فائدہ ملے گا کتنا margin ملے گا کتنا ROI ملے گا ہر ایک چیز کے بارے میں اسے آپ کو بھریا سے سمجھانا ہوگا اس کو یہ محسوس کرانا ہوگا کہ اگر وہ آپ کا product supply کرتا ہے تو وہ واسطہ میں فائدے میں رہے گا جب تک اس کو ویسواس نہیں ہوگا تب تک وہ راجی نہیں ہوگا تو آپ کو اسے ویسواس دلانا ہوگا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کرے گا تو وہ کافی فائدے میں رہے گا تو اگر آپ ان سب چیزوں پر کام کریں گے تب آپ بھی اپنا ایک مجبور distribution network تیار کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ distributor اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور اپنے product کو زیادہ سے زیادہ retailers تک پہنچا سکتے ہیں اور جتنی زیادہ دکانوں میں آپ کا product نظر آئے گا اتنی زیادہ consumers تک آپ کا product پہنچے گا اتنی ہی زیادہ آپ کی sales ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے like ضرور کریے اور comment میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور اس چینل کو subscribe کریے تاکہ آپ میرے ساتھ جھوڑے رہے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ کیا پتہ آپ کے جریعے کسی اور کی بھی help ہو جائیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں